اسلام علیکم اسیز ہمینہ باسک تو آج ہم کریں گے ایکسرسائز ایک پوائنٹ ٹو اس کا جو کوسن نمبر ون ہے وہ ہے ڈراؤ دی کنویجن گراف بلا 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 کافیس لمبا کوسن ہے بہت لمبی سٹوری لکھی ہوئی ہے تو وہ میں نے نہیں لکھی آپ ایسا کریں آپ بوک اٹھا لیں میں بھی بوک اٹھا لیتی ہوں یہ والی بوک یہ میتھمیٹکس کی نائیت گلاس کی بوک اس کا جو ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ ٹو ہے یہ ہے پیج نمبر ون سکسٹی فور پیج پہ ٹھیک ہے آپ بوک کھولیں اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اگر آپ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کے پاس نائیت گلاس کی بوک ہوگی تو آپ بوک کو کھولیں پیج نمبر ون سکسٹی فور کھولیں وہاں ایکسرسائز ہے ایٹ پوائنٹ ٹو اس کا کوسن نمبر ون کافی لمبا بڑا کوسن تھا بہت لمبا کوسن تھا تو یہ پورا کوسن میں نے نہیں لکھا میں یہاں سے پڑھ کے آپ کو بتا دیتی ہوں جو ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ ہم لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو کوسن نمبر ون سب سے پہلے ہی سے سٹارٹ ہوتا ہے ہم نے کنویجن گراف کنویجن گراف کسے کہتے ہیں ہم نے سب سے پہلا کام کہ ہم نے کنویجن گراف کسے کہتے ہیں آگے ہے بیٹوین لیٹرز اینڈ گیلنز لیٹر اور گیلنز کے درمیان ہم نے کنویجن گراف ڈرا کرنا ہے یوزنگ دی ریلیشن اس نے کہا ہے کس ریلیشن کو یوز کر کے نائن لیٹر از ایکوار ٹو گیلنز نائن لیٹر کے اہم پوائنٹ ہے وہ ہے نائن لیٹرز کس کے ایک وال ہے ٹو گیلنز کے کس کے ایک وال ہے ٹو گیلنز کے یہ بک میں اس نے خوصل میں ہی کہا ہوا ہے نائن لیٹرز ٹو گیلنز کے ایک وال ہے یعنی ان کا جو ریلیشن ہے ان کا جو تعلق ہے وہ ناؤ لیٹر بنے تو دو گیلنز بنتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا آپ دودھ لیتے ہوگے تو وہ لیٹر کے حساب سے لیتے ہوگے لیکن جو دودھ والا ہے جسے ہم دودھ لیتے ہیں وہ گیلنز کے حساب سے دودھ لیتے ہیں زاری بات ہے وہ کافی سارا ہم دودھ لیتا ہے تو ہم لیٹر کے حساب سے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے دھوڑ لیتے ہیں تو اسے ریلیشن بتا دیئے کہ 9 لیٹر بنے تو دو گیلنٹ بنتے ہیں ٹھیک ہے نا اسے ریلیشن پسن میں خود بتا دیئے آگے اسے کہا ہے اپروکسیمیٹ لی بتا تقریباً اتنا بنتا ہے پھر آگے ہے and taking لیٹرز along horizontal axis یعنی کہ ہم نے جو لیٹرز ہیں یہ جو لیٹرز ہیں ان کو horizontal axis کے along لینا ہے horizontal axis کونسی ہوتی ہے یہ والی x-axis ٹھیک ہے نا اور جو gallons ہیں and taking and gallons along vertical axis تو gallons کو ہم نے کس طرح لینا ہے vertical axis کے along لینا ہے vertical axis کے ساتھ لینا ہے پھر اس نے کہا from the graph read the number of gallons in 18 لیٹر number of liter in 8 gallons یہ قوصل میں نے پڑھ لیا ہے تو بوک کو میں رکھ لی ہوں ٹھیک ہے نا آپ بھی بوک کو رکھ لیں آپ سمجھیں دیکھیں اس نے قوصل number 1 جو دیا اس نے ایک تو یہ کہا ہے کہ graph conversion graph آپ draw کرو پھر ایک پوائنٹ یہ بتایا ہے کہ جو 9 لیٹر ہے وہ 2 gallons کے equal ہے approximately تقریباً 9 لیٹر بنے تو وہ 2 gallons بنتے ہیں ٹھیک ہے ایک پوائنٹ اس نے یہ بتایا ہے جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ بتایا ہے کہ جو لیٹرز ہیں وہ along x-axis ہیں horizontal axis ہیں horizontal axis ہیں لیٹر اور جو gallons ہیں وہ vertical axis ہیں یعنی کہ y-axis کے equal ہے ٹھیک ہے نا اس نے دو پوائنٹ ہمیں بتا دی ہیں کیوں اس نے دو پارٹ دی ہیں اس نے کہا ہے کہ یہ دو پارٹ آپ نے نکال دے ہیں number of gallons in 18 لیٹر دیکھیں 18 جیسے 9 لیٹر میں 2 gallons ہوں گے تو 18 لیٹر میں آپ بتاؤ کہ gallons کتنے بنیں گے اور دوسرا پارٹ ہے کہ 8 gallons میں جیسے دو gallons میں 9 لیٹر ہے تو 8 gallons میں کتنے لیٹر بنیں گے بہت ہی آسان کوسن ہے تو اب ہم آتے ہیں solution کی طرف solution میں سب سے پہلے ہم وہ point لکھتے ہیں جو اس نے کوسن میں دے دی ہے as جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ 9 لیٹرز جو ہے 9 لیٹرز بنیں تو وہ کس کے equal ہوتا ہے وہ 2 gallons کے equal ہوتا ہے یہ اس نے کوسن میں ہمیں بتا دیا ہے اب 9 لیٹر 2 gallons کے equal ہے تو 18 لیٹر یعنی جو پارٹ 1 ہے 18 لیٹر وہ کس کے equal ہوگا 18 لیٹر کس کے equal ہوگا پارٹ 1 اب یہ دیکھ کے پتا چل رہا ہے 9 لیٹر 2 gallons کے بڑھا بڑھا ہے تو 9 کو 2 سے multiply کیا 18 لیٹر تو 18 لیٹر کس کے equal ہے تو 2 کو بھی آپ 2 سے multiply کر دو گے جیسے 9 کو 2 سے multiply کیا تو 18 لیٹر بنائے کیونکہ 9 لیٹر 2 gallons کے equal ہے اس نے کوسن میں دے دیا یہ بات تو understood ہے یہ بات تو understood ہے کہ 9 لیٹر 2 gallons کے equal ہے اب انہوں نے کہا 18 لیٹر جو پارٹ 1 ہے 18 لیٹر میں کتنے gallons آئیں گے تو 18 لیٹر میں یعنی کہ 9 کو 2 سے multiply کیا تو 18 بنائے تو 2 کو بھی 2 سے multiply کرو گے تو وہ gallons بن جائیں گے تو اس کا مطلب ہے 4 gallons اگر 9 لیٹر میں 9 لیٹر میں 2 gallons ہوتے ہیں تو 18 لیٹر میں کتنے ہوں گے 4 gallons understood یہ بات ہے 9 لیٹر تھے اس میں 2 gallons تھے تو 18 لیٹر double ہو گئے یعنی کہ 2 سے multiply کیا double ہو گیا 18 لیٹر آ گئے تو کتنے gallons بنیں گے وہ 4 gallons بن جائیں گے اب ہم second part کو دیکھتے ہیں number of liter in 8 gallons اب یہاں اس نے gallons بتا دی ہیں 8 gallons میں لیٹر کتنے بنیں گے تو پہلے ہم 8 gallons لکھ لیتے ہیں 8 gallons میں کتنے لیٹر بنیں گے اب دیکھیں یہاں بھی کیا کیا 4 کو 2 سے multiply کیا 4 کو 2 سے multiply کیا کیونکہ یہاں 4 gallons 18 لیٹر کے ایک ہو تھا تو اب 8 gallons ہے تو 8 gallons اس نے part 2 میں بتا دیا کہ 8 gallons میں کتنے لیٹر بنیں گے تو آپ دیکھیں جیسے یہاں 2 سے multiply کیا کہ یہاں بھی 2 سے multiply کیا 18 لیٹر کیا 18 لیٹر کیا 36 لیٹر ہمیں پتہ چل رہا ہے 9 لیٹر 2 gallons کے ایک ہوئل ہے 18 لیٹر یعنی 18 لیٹر کس کے ایک ہوئل ہو گیا 4 gallons کے ایک ہوئل ہو گیا 36 لیٹر کس کے ایک ہوئل ہو گیا 8 gallons کے ایک ہوئل ہو گیا دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے بلکل ٹھیک لکھا ہے ٹھیک ہے نا یہ part 1 کا جواب ہے کیونکہ part 1 میں اس نے ہمیں لیٹر دے دیئے تھے اور ہم نے gallons بتانے تھے اور یہ part 2 کا جواب ہے اس نے یہاں اس نے ہمیں gallons دے دیئے تھے اور ہم نے لیٹر بتانا تھا یعنی یہاں یہ والی سائٹ دی تھی اور یہ سائٹ نکال دی تھی اور دوسرے part میں یہ والی سائٹ دے دی تھی اور ہم نے یہ سائٹ نکال دی تھی ٹھیک ہے بات سمجھا گی تو ہم نے 2nd part 1st وی اور 2nd وی دونوں part ہم نے کر لیے آپ کیا کرنے اب ہم نے graph draw کرنا ہے graph draw کرنے کے لیے اس کی بھی حمدد لیں گے دیکھیں آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا y axis ہوتا ہے اور یہ ہمارا x axis ہوتا ہے جو یہ والی سائٹ ہوتی ہے یہ negative x ہوتا ہے اور یہ جو سائٹ ہوتی ہے یہ negative y ہوتا ہے تو کیونکہ یہاں سارا positive ہے 2 gallons 4 gallons 8 gallons 9 liter 18 liter 36 liter تو یہ سارے positive میں ہیں تو اس لیے negative کی ضرورت نہیں ہے تو ہم negative کو نہیں لکھیں گے negative ہوتا ہے graph میں لیکن ہم اس لیے نہیں لکھ رہے کہ ہمیں negative کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے پاس جو value ہے وہ negative میں ہیں یہ نہیں سارے positive میں ہیں gallons بھی positive میں ہیں اور liter بھی positive میں ہیں تو اس لیے ہم negative کو show نہیں کر رہے اور یہاں zero ہے اس پائنٹ پہ ہمیشہ zero ہوتا ہے اور یہاں negative جاتا ہے x کے اور یہاں positive جاتا ہے تو یہ ہمارا x ہو گیا اور یہ ہمارا کیا ہوگیا یہ ہمارا وائے ہوگیا اب اس نے کوسن میں کہا تھا کہ جو لیٹر ہیں جو لیٹر ہیں وہ ہوریزنٹل ہیں ہوریزنٹل یہ دیکھیں اس کو ہوریزنٹل کہتے ہیں تو یہ کس کو بلونگ کریں گے لیٹرز کو وہ اس نے کوسن میں بتا دیا کوسن میں پڑھ لیں یہ لیٹرز ہو گئے اور یہ جو ہے ورٹیکل ایکسز جو ورٹیکل ایکسز ہیں وہ کیا ہے گیلنز ہو گئے یعنی ورٹیکل کے ایلوم جو ہے ورٹیکل وائے ایکسز اس کے ایلوم کیا ہے گ생 اللہ ہے ٹھیک ہے یہ ہاں نے گیلنز کر دی ہے لیٹر بھی کر دی ہے گیلنز بھی کر دی ہے اب دیکھیں یہ جو ہم نے پارڈ وان و پارڈ ٹو کی ہے اس میں دیکھیں جو گیلنز ہیں وہ ایٹھ تک جا رہے ہیں جو لیٹر ہے وہ تھرٹی سکس تک جا رہے ہیں تو یعنی کہ لویٹر میں نیچے ہیں ہوریزنٹل ہے تو لیٹر ہمارے 36 تک جانے چاہیے کیونکہ ہم نے جو ڈراغ کرنا ہے تو 36 تک تو مینیمم جانا چاہیے 36 سے اوپر بھی ایک دو آپ کر سکتے ہو 36 تو 36 سے جانے کی لیے میں فاصلہ جو رکھوں گی وہ 6 کا رکھوں گی آکے زیادہ رکھ رہی ہوں تاکہ 36 تک ہم پہنچ سکے ایتر ہمارے پاس 6 ہو جائے گا پھر 12 پھر 18 پھر 24 34 پھر 30 اور یہاں 36 آگے بھی ہے آگے یہاں 42 آئے گا آپ ایک لکھنا چاہ رہے ہو تو لکھ لو نہیں تو 36 تک بھی انہف ہے اور ہمارے پاس جو ڈراغ وہ 8 تک ہے تو بس 8 تک یا 10 تک میں جاؤں گی تو یہاں 2 ہو گیا یہاں 4 یہاں 6 یہاں 8 اور یہاں 10 اب آپ کو ہوگے کہ گیلنز میں ہم 10 تک گئے ہیں لیٹر میں ہم 42 تک گئے ہیں سکھ اس لیے کہ ہمارے پاس جو گیلنز تھے وہ 8 تک ختم ہو گئے تھے ٹھیک ہے نا گیلنز 8 سے زیادہ نہیں تھے اور جو لیٹر ہیں وہ 36 سے اس لیے ہم یہاں 36 42 تک گئے ہیں تاکہ ہم گراف آسانی سے بنا سکیں اب ہم نے گراف بنانا ہے وہ ہے 9 لیٹر is equal to 2 گیلنز 9 لیٹر دیکھیں یہاں 6 ہے یہاں 12 ہے 6 اور 12 کے بیچ میں کیا ہوگا وہ 9 ہوگا ایسے ہی ہے نا تو لیٹر ہمارے پاس 9 ہے یعنی اس پوائنٹ پہ 9 لیٹر 2 گیلنز یعنی کہ یہ دیکھیں گیلنز ہمیں شوگ ہو رہا ہے یعنی کہ ایدھر دیکھیں یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں لیٹر جو ہیں وہ 9 ہے دیکھیں یہاں 9 ہی ہوگا 6 اور 12 کے بیچ میں یہاں 9 ہے تو 9 لیٹر ہے اور 2 گیلنز 9 لیٹر ہے اور 2 ایدھر پوائنٹ رگایا ایدھر پوائنٹ رگایا ان دونوں کو ہم نے اکٹھا کیا تو یہ وہ خاص پوائنٹ ہے جہاں لیٹر جو ہیں وہ 9 ہے اور گیلنز جو ہیں وہ 2 ہے ٹھیک ہے اگرہ ہم پوائنٹ لگاتے ہیں 18 لٹر 4 گلنز 18 لٹر 18 کہاں ہوگا یہ دیکھیں 18 لٹر اور 4 گلنز تو 18 یہاں ہے اور 4 یہاں ہے تو ان دونوں کا جو کون پوائنٹ ہے دیکھیں یہاں یہاں اس پوائنٹ پہ 18 لٹر بن رہا ہے اور 4 گلنز بن رہا ہے اب جو دوسرا پارٹ ہے 36 لٹر is equal to 8 گلنز 36 لٹر دیکھیں یہاں 36 لٹر اور 8 گلنز 8 گلنز اس جگہ پہ اور اس جگہ پہ ان دونوں کا جو کون پوائنٹ ہے وہ کیا بنے گا وہ یہاں بنے گا دیکھیں میں اندازت سے لگا دیئے آپ تو اچھی طرح سکیل رکھیں اچھے طریقے سے بلکل ایکو ریٹ آپ نے بنانا ہوگا میں تو اندازت سے بنانا رہی ہوں یہ بن گیا اب ہم کیا کریں گے اب ہم نے ایک سکیل رکھنا ہے اور اس لائنوں پہ اور اس پوائنٹ پہ ایک سکیل رکھنا ہے اور لائن آپ نے دراؤ کر لینا ہے جو اس کو کروز کریں اس لائن کو کروز کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا گراف بن چکا ہے تو یہ ایسے ہی آگے جا رہا ہے یہ آپ کا گراف ہے جس میں اس پوائنٹ پہ اس پوائنٹ پہ ہمارے پاس 9 لٹر ہیں اور 2 گلنز ہیں اس پوائنٹ پہ 18 لٹر ہیں اور 4 گلنز ہیں اور اس پوائنٹ پہ 36 لٹر ہیں اور 8 گلنز ہیں اور یہ ہمارا ڈراؤ ہو گیا کنورجن گراف اس کو ہم کہتے ہیں کنورجن گراف یہ آپ کا گراف بن چکا ہے دیکھیں میں نے تو ایسے رف سا بنایا ہے الگ سے گراف پیپر بھی ملتے ہیں جو جس میں ایسے ڈبے ڈبے بنے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹے ڈبے بنے ہوئے تھے ہیں گراف پیپر بھی ملتے ہیں تو اس گراف پیپر پہ بھی آپ بنا سکتے ہو تو گراف پیپر بھی بلکل ایکوا ریٹ بنے گا دیکھیں اگر آپ آم صفے پہ بناتے ہو تو اس پہ بھی آپ scale کی مدد سے بناو تاکہ بلکل ٹھیک بنے فاصلہ بھی ٹھیک ہو اگر آپ گراف پیپر لے لیتے ہو تو گراف پیپر ملتے ہیں ریڈ کلر کی لائنے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ڈبے بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی بلکل ٹھیک ایکوڑیٹ ڈبے بنے ہوئے ہوتے ہیں بلکل فاصلہ بلکل ٹھیک ہوتا ہے تو ان ڈبوں پر بھی آپ بنا سکتے ہو اس طرح کا گراف ٹھیک ہے تو کوسن نمبر 1 آپ کا ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں کوسن نمبر 2 کی طرح اوکے اب ہم کر رہے ہیں کوسن نمبر 2 کوسن نمبر 2 میں نے لکھ ہی ہے تاکہ آپ کو بس آسانی سے سمجھا سکو اس وقت لکھنے کا کام نہ ہو کوسن نمبر 2 آن 15 03 2008 2008 کا وہ بتا رہا ہے کہ اس کا جو ایکسچینج ریٹ تھا پاکستانی ریٹ اور سعودی عرب کا جو ریال ہوتا ہے اس کا جو ریٹ تھا وہ اس ٹائم 1 سعودی ریال 1S کا مطلب ہے سعودی ریال سعودی عرب کا جو ریال ہوتا ہے جیسے ہمارے روپیز ہوتے ہیں جیسے سعودیہ کا ریال ہوتا ہے تو ہمارا جو جو سعودیہ کا ایک ریال تھا 1 سعودی ریال تیس کے ایک وال تھا 16.70 روپیز کے یعنی ہمارے تقریباً ستارہ روپیہ ہوتے ہیں تو تب جا کے وہاں ان کا ایک ریال بنتا ہے یعنی ان کا ایک روپیہ ہمارے ستارہ روپیہ کے بڑا بڑا ہے اگر آپ کو انسٹ لینا چاہو ورنہ یہاں ہمارا روپیہ ہوتا ہے وہاں ریال ہوتا ہے تو ہمارے ستارہ روپیہ ملیں تو وہ ایک ریال بنتا ہے سعودیہ کا لیکن یہ دو ہزار آٹھ کی بات ہے اور اس ٹائم ہم دو ہزار بیس میں کھڑے ہوئے ہیں تو دو ہزار بیٹ میں تو ہمارا روپیہ بہت گر چکا ہے پتہ نہیں سیمٹی فائیو ایٹری روپیہ جا کے ایک سعودی ریال بنتا ہے تو یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے اس غم میں کہ ہمارا روپیہ بہت نیچے گر گیا ہے یقینا ہمارا ملک ویسے ترقی نہیں کرے گا جیسے دوسرے ملک ترقی کر چکے ہیں ٹیک ہے نا تو یہ دو ہزار آٹھ کی بات ہے تو اس لیے وہاں سعودی ریال جو ہے ایک سعودی ریال سکسٹین کوائنٹ سیمنزیرو روپیز کا ہے تو وہی ریٹ بتا رہا ہے جو دو ہزار اے آٹھ میں ریٹ تھا ٹیک ہے نا تو اب آگے وہ بتا رہا ہے کہ اس ڈیٹ پہ ون سعودی ریال سسٹین کوائنٹ سیمنزیرو روپیز کا ہے ایک پاکستانی پاکستانی کرنسی پاکستانی کرنسی یہی روپیہ کی بات کر رہا ہے روپیہ کی بات کر رہا ہے ایک پاکستانی کرنسی وائیز اب اسے ایسپوس کیا ہے جو پاکستانی کرنسی ہے وہ وائی ہے is an expression of سعودی ریال ایکس جو سعودی ریال کو اس نے ایکس کے الانگ بتایا ہے اور پاکستانی روپیہ کو وائی کے الانگ بتایا ہے پھر اس نے ایک relation بتا دی ہے وائی is equal to سکسپین پوائنٹ سیمنزیرو ایکس ہمیں پتا ہے کہ وائی جو ہے وہ پاکستانی کرنسی ہے تو وائی میں اگر ون ڈالیں گے تو سکسپین پوائنٹ سیمنزیرو سے ملٹیپلائی کریں گے ایکس یعنی کہ سعودی ریال کی روپیہ ہے اگر یہاں ایک روپیہ ہوگا وائی کا ایک روپیہ ہوگا ایکس کا ایک روپیہ ہوگا تو ایک روپیہ سکسٹین پوائنٹ سیمنزیرو کو جب ون سے ملٹیپلائی کریں گے وہ سکسٹین پوائنٹ سیمنزیرو ہی آئے گا تو ہمارا جو ایک روپیہ ہم ایک وائی جو ہے ہمارا وہ کیا ہے وہ پاکستانی کرنسی ہے سعودی ریال ایکس کی تو یہ اس نے relation بتا دیا ہے وائی is equal to 16.70x ٹھیک ہے نا taking Saudi real along x Saudi real کو x x اس کے along لینا ہے ٹھیک ہے نا اب ہم solution کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے وہ ہاں جو relation اس نے کوثر میں دیا ہے سب سے پہلے وہ لکھ لیتے ہیں solution as one Saudi real is equal to 16.70 روپیز اس نے کوثر میں بتا دیئے ہمیں پتہ ہے اور پھر اس نے کہا ہے y is equal to 16.70x یہ ہمیں اس نے relation کو سل میں ہی بتا دیا ہے اب ہمارے لیے آسان ہے ہم x کی value جو put کریں گے تو y کی value وہ نکل آئے گے تو یہاں سب سے پہلے x کی value ہم نے 50 put کی دیکھیں آپ calculator اٹھیں اور x کی جگہ پہ 50 put کریں 50 کو جب 16.70 سے multiply کرو گے تو y کی value نکل کرے گی وہ نکل کرے گی 835 بات سمجھے اس x کی جگہ پہ اس x کی جگہ پہ ہم نے اب آپ کو کہ 50 کیوں put کیا دیکھیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ کوئی بھی value put کر سکتے ہو آپ 1,2,3 بھی put کر سکتے ہو تو یہاں میں نے 50 put کیا تاکہ تھوڑا سا value جو ہے وہ جمی ہوئی ہے تھوڑی سی اکٹھی value ہے تھوڑی سی اچھی value اس لئے میں نے 50 put کیا پھر 100 put کیا پھر 150 put کیا پھر 200 put کیا 50-50 کا gap دیکھ کے put کیا تو آپ کوئی value بھی put کر سکتے ہو لیکن gap جو ہے وہ ایک جیسا ہی دینا اب یہاں میں نے 50 put کیا x کی جگہ پہ دیکھیں یہ x کی values ہیں اور یہ y کی values جو نکلی ہیں 50 put کر کے جب x کی value 50 put کیا اس کو 16.70 سے multiply کیا تو y کی value نکلی ہے 8,35 جب 100 put کیا x کی جگہ پہ 100 کو 16.70 سے multiply کیا ہے تو ہمارے پاس value بنی ہے 16.70 یہ y کی value ہے اسی طرح 150 put کیا x کی جگہ پہ اس کو 16.70 سے multiply کیا تو ہمارے پاس آنسر بننا ہے 25.05 اور یہ y کی value ہے ٹھیک ہے اسی طرح 200 put کیا اس کو 16.70 سے multiply کیا تمہارے پاس y کی value نکلی ہے جو کی نکلی ہے 33.40 ٹھیک ہے نا یہ x کی value ہیں جو ہم نے خود put کی ہیں یہ خود put کی ہوئی ہیں 50, 100, 150, 200 یہ چاروں values ہم نے خود put کی ہیں اور جب 50 put کیا ہے تو ہمارے پاس یہ value نکلی ہے y کی اسی طرح 100 put کیا ہے تو یہ value نکلی ہے 150 x کی جگہ پہ put کیا ہے تو یہ value نکلی ہے 200 x کی جگہ پہ put کیا ہے تو y کی value یہ نکلی ہے تو یہ ہمارے پاس x کی values آگئی اور یہ ہمارے پاس y کی values آگئی اب ہم نے conversion graph draw کرنا ہے دیکھیں x میں نے horizontal لے لیا y ہمارا vertical ہے اس نے کہا ہے کہ سعودی real along x axis تو سعودی real کو x axis کے along لینا ہے تو سعودی real کو ہم نے نیچے لے لیا اور جو روپیز ہیں یہ روپیز میں نے لکھا ہے r, u, p, w, s یہ روپیز کو جو ہم نے vertical لے لیا y axis کے along لے لیا ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس جو x axis کی values آگئی ہیں وہ 50, 100, 150 اور 200 تک آگئی ہیں تو اس لئے میں نے سعودی real 50, 100, 150 اور 200 تک لکھ لیا ہے لیکن جو y کی value ہے وہ 8, 35 سے لے کے 33, 40 تک آگئی ہیں تو 8, 35 سے جو تھوڑی value ہے وہ 500 دیکھیں ہزار سے شروع کرتے تو 8, 35 ہزار سے کم تھا تو اس لئے ہم نے 500 سے شروع کیا تاکہ 35 500 اور 1000 کے بیچ میں آجائے دیکھیں ہم نے فاصلہ ایک جیسے ہی رکھنا ہوتا ہے تو ہم نے 500 کا difference لیا 0 سے 500 500 سے 1000 1000 سے 1500 پھر 2000 پھر 2500 پھر 3000 پھر 3500 کیونکہ جو value آخری value تھی وہ 33, 40 تک تھی تو ہم نے 35 تک آخری value لگائی ٹھیک ہے نا اب ہم نے graph graph کرنے ہیں جو پہلا point بن رہا ہے وہ کیا بن رہا ہے پہلی value x ہوتی ہے یعنی پہلی value 50 اور دوسری value 8, 35 یہ ہمارے x ہو گیا اور یہ ہمارا y ہو گیا ایسے ہی point بانا ہے یہ x اور یہ y یہ پہلا point ہے تو 50 جانا x جو ہے وہ 50 ہو تو اس جگہ پہ x جو ہے وہ 50 ہے اور y جو ہو وہ 135 ہے دیکھیں یہاں 500 ہے یا 1000 ہے 1500 ہے اس جگہ 3340 ہے 3340 ہے 3340 تو تقریباً یہاں ہوگا اس جگہ پہ تو 3340 اور اس جگہ پہ یہ point کیا بنے گا 200 کچھ کروگے تو بہت ایکوریٹ آئے گا فاصلہ بلکل ٹھیک ہوگا اور بلکل ٹھیک گئے گا اس کے بعد آپ نے سکیل کی مدد سے ایسے گراف راک کریں ٹھیک ہے تو کوسن نمبر 2 آپ کا ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں کوسن نمبر 3 کی طرف اب ہم کر رہے ہیں کوسن نمبر 3 سکیچ دی گراف ہم نے گراف کو سکیچ کرنے ہے اس کا جو اے پارٹ ہے وہ ہے x 3 y plus 2 is equal to 0 minus 3 y اور 2 ادھر جائے گا ہم نے x نکالنا ہے تو 3 y minus 3 y ڈھر جائے گا تو 3 y ہو جائے گا plus 2 جب ڈھر جائے گا تو minus 2 ہو جائے گا یہ ہمارے پاس x کی value نکل چکی ہے آپ اس میں سے y value بھی نکل سکتے ہو لیکن 3 7 تھا تو 3 نیچے جاتا denominator ویلیو فریکشن میں آجاتی تو x اکیلا تھا تو اس لئے x کی value نکال لیا ٹھیک ہے نا تو x کی value نکل لہی ہے تو بہت ہی آسان ہے آپ نے y کی جگہ پہ اپنی مرضی کی کوئی value ڈالنی ہوتی ہے تو دیکھیں ہم نے minus 3 سے value ڈالنا شروع کیا اور plus 3 تک گئے سب سے پہلے y کی جگہ پہ minus 3 ڈالا تو minus 3 3 سمیلٹی پلائے ہوگا تو minus 9 بن مائنس 11 اور یہ x کی value آج گی اسی طرح y کی جگہ پہ minus 2 پھٹ کیا minus 2 کو 3 سمیلٹی پلائے کریں گے تو minus 6 آئے minus 6 اور 2 کیا بن جائے گا minus 8 یہ x کی value نکل ہے اسی طرح یہ ساری values ہم نے نکال لیں یہ y کی value جو ہم نے خود سے put کیا minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 اور یہ x کی values جو اس میں ہم نے یہ تمام values minus 3 put کیا y کی جگہ پہ x minus 7 آیا minus 2 put کیا y کی جگہ پہ x کی value minus 8 آئی اسی طرح یہ ساری values put کی اور answer x کی نکلا minus 5 minus 2 1 4 7 ٹھیک ہے یہ سارے نکل ہے اب ہمارے پاس points بن گئے ہیں آپ points بنانے کے بعد ہمارے پاس graph بنانا graph کو sketch کرنا بہت آسان ہوتا ہے تو آپ کو بتا ہے سب سے پہلے ہم نے دو line لگا لیں یہ y axis ہو گئی ہے یہ اوپر positive y ہے نیچے negative y ہے اور یہ ہمارا horizontal line یہ x axis ہو گئی یہ positive x ہے اور یہ negative x ہے اور بیچ میں اس point پہ 0 ہے ٹھیک ہے کیونکہ y اور x کی value نکل چکی ہے تو y کی values ہیں وہ minus 3 سے plus 3 تک ہیں تو اس لئے y کو کہاں سے کہاں سے لے گئے 0 minus 1 minus 2 minus 3 لے گئے یہ plus 1 plus 2 plus 3 تک لے گئے کیونکہ y کی ہمارے پاس یہ value ضرور ہونی چاہیے تھی اس لئے positive 3 اور negative 3 تک ہم نے کام ختم کر دیا آگے plus 4 یا minus 4 تک positive 11 ہی تک لے جائیں گے تو اس لئے یہاں ہم نے فاصلہ کیونکہ کافی بڑی values تھی اگر 1 2 3 4 ساری values ڈالتے تو یہ پوری جگہ بھڑ جاتی اس لئے میں نے 2 2 کا فاصلہ دے دیا یہاں 0 ہے یا plus 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 اور 12 11 نہیں plus 12 ٹھیک ہے نا تو یہاں negative ہو گیا اسی طرح 0 ہے minus 2 minus 4 minus 6 minus 8 minus 10 اور minus 12 ٹھیک ہے نا کیونکہ x کیونکہ minus 11 سے لے plus 7 تک تھی اب یہاں minus 11 تک تو نہیں جا سکتے تھے کیونکہ دو دو کا فاصلہ تھا تو minus 12 تک لے کے گئے تو یہاں minus 12 تک لے گئے تو یہاں بھی plus 12 تک لے کے گئے ٹھیک ہے بات سمجھ آگئی اب پہلا point minus 3 minus 11 پہلا point y minus 3 y is minus 3 x minus 11 10 minus 12 10 12 یہ جو یہ والا point بنے گا یہ ہمارے پاس x جو ہے minus 11 ہو گیا یہ پہلا x ہوتا ہے اور دوسرا point minus 3 جو y ہوتا ہے جو دوسر نمبر پہ ہوتا ہوتا ہے دیکھیں یہ y minus 3 ہے اور x minus 11 ہے اسی طرح دوسرا point یہ بن گیا تیسرا point یہ بن گیا چھوانا یہ چھٹا یہ ساتھ ہے جیسے 11 point بن رہا تھا x y بھی 1 ہے اور x بھی 1 ہے y ہمارے پاس 1 اس point پہ ہے اور x ہمارا 0 اور 2 کے درمیان اس point پہ ہے تو ان دونوں کا جو common ہوگا وہ یہ point بنے گا ایسے یہ point بنائے پھر آپ نے scale رکھ لائن کو کیا کر دی ہے ڈرا کر دی میں تو rough کی سنگ بنائے اور لائن بھی تیری میری بنی ہے لیکن آپ scale کی مددد سے آپ graph paper لے graph paper paste بناو پھر تیری میری لائن نہیں بنے گی بلکل سیدھی لائن بنے گی جب آپ points لگا لگے تو scale لگ لگے سیدھی لائن آپ ڈرا کر لو ٹھیک ہے اور یہ line ہمارے پاس کیا ہے یہ line ہمارے بن لائن دی ہے یہ ہی line ہے اور اس کے جو points ہیں وہ ہم نے نکال لی ٹھیک ہے بات سمجھ آگئی تو question number 3 a part میں نے آپ کو کر و با با c d اور f یہ چار part question number 3 a part کی طرح ہی ہے اگر آپ کو a part کی سمجھ آگئی ہے تو سب y ہے تو y کی value نکال لیتے ہے و آن ادھر جائے گا پلاس و آن ہو جائے گا یہ 3 ہے y سمجھ ملٹی پلائی ہو 1 3 دیکھیں اس جگہ پہ y کیا ہوگا 1 ہوگا اس جگہ پہ 2 ہوگا ایسے ہی ہوگا یہاں minus 1 یا minus 2 ایسے ہی ہے نا تو یہاں بھی آپ plus 1 یا plus 2 x یا minus 1 یا minus 2 لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لگا لو تو کوئی فرد نہیں پڑتا اب y is equal to 1 over 3 1 over 3 کا مطلب کیا ہے 1 over 3 کا مطلب ہے اگر اس کو ہم divide کریں point یا کیا جیگا 0 39000 oh sorry 33000 کیا جیگا 9 پھر 1 اور یہ 10 ایسے ہی جاتا رہے گا point 33 تو point 3 1 ادھر ہے یہاں point 1 ہوگا یہاں point 2 ہوگا یہاں point 3 point 4 point 5 6 7 8 9 اور point 10 یعنی کہ 1 ایسے ہی ہوگا نا تو یعنی کہ اس point پہ point 3 ہوگا ایسے ہی ہوگا نا point 3 یعنی 1 over 3 تو یہ ہی کیونکہ x کی کوئی بات نہیں ہے تو یہ ہم line draw کر لیں گے جو کہ 3 y minus 1 is equal to 0 over 3 1 over 3 کا مطلب ہے کہ 0 سے لے 1 کے درمیان تیسرے point پہ 0 اور 1 کے درمیان total 10 point ہوں گے نا تو تیسرے number پہ تیسرے number یہ دیکھیں 1 2 3 پھر ایسے ہی آگے جا کے 1 تک گئے 10 تک گئے اور یہ 1 بن گیا تو اس جگہ پہ ایک point لگایا اب اس point پہ صرف ایک point x کوئی value نہیں ہے صرف y کے اوپر point تو اس کے اوپر ہم نے اس point پہ ایک line draw کر لی اور اس line کو کہتی ہے کہ 3 y minus 1 0 ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا graph sketch ہو چکے ہے e part کا یہ graph بنے گا ٹھیک ہے نا اس طرح g part b e کی طرح ہی ہے x value minus 3 نکلی ہے تو یہاں بھی آپ ایسے ہی draw کرو graph جیسے e میں ہم نے کیا ہے x value minus 3 ہے یہ x positive ہوتا ہے x x ہمارے پاس negative ہوتا ہے 0 1 2 اور اس point پہ x پہ minus 3 ہے تو اس line پہ ہم نے line draw کر لی اور اس line کو ہم کہیں گے جو ہمارے پاس g part دیا ہو گئے جیسے جو original question دیا ہوتا ہے اس کو line کہتے ہیں تو g میں جو question دیا ہو ہے original question یا ہم وہ question دے دیں گے ٹھیک ہے پاس سمجھ آگئی تو question number 3 آپ کا ہو چکے ہے اب ہم جلتے ہے question number 4 کی طرف اوکی اب ہم کر رہے ہیں question number 4 question number 4 کے total 4 part ہے تو first part میں آپ کو کرواری ہوں draw the graph ہم نے graph کو draw کر رہا ہے اس جو part 1 دی ہے وہ دی 1 1 mile is equal to 1 point 6 kilometer اس نے part جو 1 دی ہے اس نے خود ہی بتا دی کہ 1 mile کس کے equal ہے 1 point 6 kilometer کے اب ہم let کر رہے ہیں suppose کر لیں جو mile ہے اس کو ہم نے x equal کہ دیا اور جو kilometer ہے اس کو ہم نے y equal کر دیا تو ہمارے 1 6 1 یہ ہمارے پاس relation بن گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب y کی جگہ پہ سب سے پہلے اب دیکھے ہم نے y کی تمام values خود ڈال لی ہیں تاکہ x کی value نکل سکے تو y کی جگہ پہ پہ 0 put کیا تو 0 1 point 6 سے multiply ہوگا تو x کی value 0 آجائی اسی طرح پھر y کی جگہ پہ ہم نے 1 put کیا 1 کو 1 6 سے multiply کریں تو 1 6 آئے گا اور x کی value ہوگی پھر y کی جگہ پہ 2 put کیا 2 کو 1 6 سے multiply کریں گے calculator اٹھائیں 1 6 کو 2 سے multiply کریں تو کیا آجائے گا 3 point 2 اور یہ ہمارے پاس x کی value آجائی ہے y ہم نے خود ڈالی 0 1 2 ہم نے خود ڈالی ہے آپ 0 1 2 کے علاوہ کچھ اور بھی ڈال سکتے ہو ہم نے 0 1 2 ڈالا 0 ڈالنے سے value 0 ہوگئی 1 1 ڈالنے سے 2 کو ڈالتے ہوئے ہمیں مشکل ہوئی ہم نے calculator اٹھا کے 2 کو 1 6 سے multiply کیا اور 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 ملومیٹر ہم نے y-axis کے علام کر دیا جو y-axis ہے وہ 0,1,2 تک جا رہا ہے تو ہم نے 0,1,2 اور آگے 3,4 بھی ایکسرا لگا لیا x ہمارے پاس 3.2 تک ہے تو یہ بھی 4 تک ہم نے لگا لیا 3.2 یعنی 3 سے بڑا اور 4 سے چھوٹا تو ہم نے 4 تک یہاں بھی لائے لگا دی اور یہاں بھی 4 تک ہم نے لگا دیا پہلا پرم جو ہے وہ 0,0 ہے x بھی 0 ہے, y بھی 0 ہے تو یہاں بنے گا دوسرا پرم جو x ہے وہ 1.6 ہے یعنی 1.6 ہے تو آدھے سے تھوڑا سا زیادہ یہاں ہوگا 1.6 ہے اور y جو ہے وہ ہمارے پاس 1 ہے y جو ہے وہ ہمارے پاس 1 ہے اس جگہ پہ اور ان دونوں کا جو کون ہوگا وہ یہ پوائنٹ ہی بنے گا ٹھیک ہے پھر اور پوائنٹ 1 2 اور 3.2 ہے ہمارے پاس x جو ہے وہ 3.2 ہے 3.2 3 اور 4 کے بیچ میں یہاں 3.2 3.2 اتھر ہوگا اور y جو ہے وہ ہمارے پاس 2 ہے وہ اتھر ہوگا تو اتھر جا کے اتھر جا کے ہم نے پوائنٹ لگا لیا اب یہ 3 پوائنٹ پہلا پوائنٹ دوسرہ پوائنٹ تیسرہ پوائنٹ تین پوائنٹ بن گئے آپ سکیل اٹھو اس کی مدد سے یہ لائن ڈرہ کر لو ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس لائن ڈرہ ہو گئی ہے 1 میر is equal to 61.6 کلومیٹر اور یہ لائن 1 میر is equal to 1 میر is equal to 1.6 کلومیٹر یہ لائن ڈرہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے بات سمجھا گئی تو اگر آپ پوائنٹ ڈالنا چاہ رہے ہو تو پوائنٹ بھی ڈال سکتے ہو یہاں پوائنٹ 0 0 ہے اس پوائنٹ پہ اس پوائنٹ پہ ہمارے پاس 1.6 اور 1 ہے اور اس پوائنٹ پہ 3.2 اور 2 ہے اس پوائنٹ پہ ٹھیک ہے یہ 0 0 یہ 1.6 اور 1 پہلا ایکس ہوتا ہے دوسرہ ہوئی ہوتا ہے پہلا ایکس اور دوسرہ ہوئی اور یہ دوسرہ پای ٹھیک ہے کوئسہ نمبر 4 کا فرس پارٹ میں نے آپ کو کروایا ہے سیکنڈ پارٹ بھی سیم ٹو سیم ایسے ہی ہے اس میں تقریباً ایکر اور ہیکٹر کی بات ہو رہی ہے تو وہاں بھی 1 ایکر کس کے بڑا بڑا ہے 0.4 ایک ہیکٹر کے تو آپ کیا کروگے جو ایکر ہے اس کو ایکس کا نام دے دو جو ہیکٹر ہوگا اس کو وی کا نام دے دوگے ایسے ہی آپ ٹیبل بنا لوگے وہاں بھی آپ 0 1 2 3 ہی ڈالوگے 1 2 تک بھی ڈال سکتے ہو 1 2 3 تک بھی ڈال سکتے ہو تو 0 سے شروع کرنا 0 ڈالنا پھر 1 ڈالنا پھر 2 ڈالنا اور پھر 3 ڈالنا اور اس سے ٹیبل آ جائے گا اس کے بعد آپ نے ایسے ہی گڑا بدا لینا ہے یہ کوسر نمبر 4 کے 2nd پارٹ کے میں بات کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے تو 3rd پارٹ کو دیکھیں یہاں اس کے ہم نے relation دے دیا f is equal to 9 over 5 c plus 32 آپ دیکھیں c کی value ہم اس سے ڈالیں گے اور f کی value آ جائے گی یہ c ہو جائے گا یہ f ہو جائے گا c کی value آپ اس سے ڈالو c کی value دیکھیں اگر میں 1 ڈالوں گی تو پھر بھی ہمارے پاس جو value آئے گی پھر اس میں آئے گی فریکشن میں آئے گی تو میں c کی value اس پہلے 5 ڈال دیتی ہوں تاکہ 5 5 سے کٹ جائے ہمارے پر f کی value آ جائے گی پھر 10 ڈال دیں گے پھر f کی value آئے گی پھر 15 ڈال دیں گے پھر x کی value آ جائے گی f کی value آ جائے گی اور اس طرح پھر ہم ایسے ہی ہم نے کیا کر دینا ہے ہم نے graph کو draw کر لینا ہے جیسے میں نے یہاں کیا یہ ہمارا x axis ہوگا اور یہ ہمارا y axis ہوگا اور اس طرح ہم نے draw کر لیا ٹھیک ہے اسی طرح force part کو دیکھیں وہاں اس نے کہا ہے 1 rupees is equal to 1 over 86 ڈال ہے یعنی 1 rupeeہ جو ہے وہ 1 over 86 ڈالر کے equal ہے یعنی 86 rupeeز اس کی بات کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر 86 rupeeز اکٹے ہوں تو 1 ڈالر بنتا ہے ٹھیک ہے نا ہمیں پتہ ہے ہمارا rupeeہ بہت ہی کم قیمت کا ہے تو ڈالر کے حساب سے تو بہت ہی کم قیمت پہ ہے تو یہ 2008 کی بات ہے تو اب تو 2020 ہے اب تو ہمارا ڈالر ڈالر اور مہنگا ہو گیا ہے اور ہمارا rupeeہ اور بھی سستہ ہو گیا اور بھی نیچے گھی گیا ہے تو اس وقت ہی بات ہے کہ 86 rupeeز ہمارے اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا 1 ڈالر بنتا ہے تو کیا کہہ دیا x کو میں نے ڈالر کیا دیا y کو ہم نے rupeeز کیا دیا تو کیا کریں گے یہاں x ہمارا ڈالر ہے 1 ڈالر کس کے برابر 86 rupeeز کے 2 ڈالر کس کے ایک اول ہوگا 86 کو 2 سے ملٹیپلائی کر دو 172 کے پھر 3 ڈالر 3 ڈالر کو 86 سے ملٹیپلائی کر دو تو 258 بن جائے گا 4 ڈالر ہے 4 کو 86 سے ملٹیپلائی کر دو تو 344 بن جائے گا 5 ڈالر 5 ڈالر کو اگر آپ 86 سے ملٹیپلائی کر دو تو ہمارے پاس 4 30 rupeeز بنیں گے ٹھیک ہے نا تو 4 30 rupeeز اب ہمارے پاس یہ y ہے تو یہ 4 30 تک جا رہا ہے تو ہم 500 تک لے کے جائیں گے اور x جو ہے وہ 5 تک جا رہا ہے تو اس کو ہم تقریباً 5 تک لے کے جائیں گے اور یہ ہمارے پاس ڈالر کو شو کر رہا ہے اور یہ ہمارے پاس ڈالر کو شو کر رہا ہے y axis 1 ہے یعنی اس پوائنٹ پہ اور جو y ہے وہ rupeeز 86 ہے اور اس پوائنٹ پہ اس دونوں کا پوائنٹ یہاں بنے گا ایک پوائنٹ بن گیا دوسرا پوائنٹ تیسرا پوائنٹ چوتھا پوائنٹ پہ ہم نے لائن ڈوا کر لے ٹھیک ہے تو ہم نے رفت سامل کیا ہے صرف آپ کا concept کلائر کرنے کے لیے لیکن آپ نے بہت اچھے طریقے سے accurate کر کے اچھے طریقے سے graph paper لے کے اس پہ بنانا ہے graph کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد points لگانے ہیں پھر scale کی مطلب سے اپنے لائن کو ڈوا کرنا ہے تو 8.2 ہماری complete ہو گئی ہے کوئی بات ہو کوئی confusion ہو آپ کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ نیچے comment میں ضرور پوچھنا میں انشاءاللہ next class میں اس کا جواب دے دوں گی تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ کل ملتے ہیں نئے لیکچر کے ساتھ اللہ حافظ